اسلام علیکم ویور یہ تصیف بھائی ہیں یہ ڈیف ہیں نہ یہ سن سکتے ہیں نہ یہ بول سکتے ہیں ان کے دو ملازم ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک تو یہ بھائی پیچھے کھڑے ہیں یہ بھی نہیں سن سکتے یہ بھی نہیں بول سکتے ایک ان کے یہ ملازم ہے یہ بھی نہیں سن سکتے یہ بھی نہیں بول سکتے اور یہ چلا رہے ہیں اپنے ایک فوڈ کارنر وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کا سارا سیٹ اپ باہر سے اور ان سے اب میں بول کے تو بات نہیں کر سکتا ان سے لکھ کے بات کروں گا یہ مجھے لکھ کے جواب دیں گے پڑے لکھے ہیں میں نے جب ان سے فون نمبر ان کا مانگا تھا تو میں نے کہا بات کیسے کر رہی ہے ان کا میسج کے اوپر تو ابھی میں کوشی کرتا ہوں ان سے لکھ کے جو ہے پوچھتا ہوں کہ آپ یہ کام کیسے چلا رہے ہیں بزرگو کیسا ٹیسٹ ہے یہ مکڈونر میں نہیں ہے میرا خدا جانتا ہے یہ تو ان کے برگر میں ٹیسٹ ہے تھوڑا سا یہ میں کہوں گا کہ حکمت اگر ان کا تھوڑی سی ہلپ اور کر دے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ یہ اپنا کارواز نہ سکتا ان کا باہر کا ویو ہے بڑی زبردست انہوں نے شاب بنائی ہوئی ہے اور بڑے ہائیجینک طریقے سے کام کرتے ہیں گلپز وغیرہ پین کے سر پہ کیپ لے کے اور یہ ساری فیٹنگ انہوں نے مٹسیکل کے آگے کی ہوئی ہے بڑا کمال کا آئیڈیا ہے یہ میں اندر سے آپ کو ماحول دکھا دو ان کا سارا یہ جناب چکس پرائی ہو رہی ہے ادھر یہ برگر بناتے ہیں یہ ان کا منیو لگا ہوا ہے یہ اور یہ تو سیف صاحب کھڑے ہو رہے ہیں اللہ پاک نے انہیں سننے کی اور جو ہے بولنے کی صلاحیت نہیں دی اس کے باوجود بزنس چلا رہے ہیں اور آگے جو انہوں نے دو ملازم رکھے ہوئے ہیں وہ بھی جو ہے سن اور بول نہیں سکتے میں نے ان سے پوچھا آپ کے بیٹے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں لکھ کے مجھے بتایا نو کر بھی میرے ملازم آئی ہے تو اب میں پوچھتا ہوں پھر ویڈیو کو میں شارٹ شارٹ کرلوں گا ابھی میں لکھ کے ان سے پوچھتا ہوں ترائی ابھی ترائی کریں ابھی کوشی کیا کتنے دن ہوئے ہیں دن دن ڈے تین ماہ ہوئے ہیں جی نے تین ماہ سے ابھی انہوں نے سٹارٹ کیا پہلے کیا کرتے تھے پہلے کیا کرتے تھے پہلے پہلے جاب جاب فریش فوڈ راول پیڑی مرسیکل پہ ادھر یہ انہوں نے لکھا کہ فریش فوڈ یہ ڈیلیور کرتے تھے راول پینڈی سے سکس روڈ سے یہاں پہ اسلام آباد تین سے چار ہزار پہ ڈیلی کی کتنے گھنٹے پندرہ سو دو ہزار پہ ڈیلی ان کو پرافٹ ہوتا ہے اور تین سو روڈ پہ ایک لڑکے کو دیتے ہیں چار سو روڈ پہ ایک لڑکے کو دیتے ہیں اور کسٹمر کو ڈیل کیسے کرتے ہیں ان کے آگے جو ہے تمام انہوں نے اشارے بنائے ہوئے ہیں کسٹمر ڈیل اشاروں سے کسٹمر ڈیل یہ کسٹمر کو ڈیل اشارے سے کرتے ہیں اور یہ شام کو آتے ہیں اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ پہلے ٹائم یہ کیا کرتے ہیں صبح کے وقت یہ کیا کرتے ہیں صبح کے وقت کیا کرتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے بس آہ آچھا یہ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے صرف میں چھ بجے یہاں آتا ہوں اور گیارہ بجے تک جو ہے یہاں پہ رہتا ہوں تو میں نے ان سے میسیج بھی بات کی ہے تو میں نے کہا کب آئیں گے تو انہوں نے کہا ساڑھے چھ بجے تو ساڑھے چھ بجے تو سات بجے میں ادھر پہنچ گیا ہوں تو یہ بس سبق ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ایک جو ہے بھائی نہ سون سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں اور آگے دیکھیں ان کے جو ملازم ہیں وہ بھی انہوں نے ایسے ہی رکھے ہوئے ہیں یہ بہت اچھے سروس ہے ان کی ماشاءاللہ ان کے پاس زبان بھی نہیں ہے لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھلا رہے اپنی محنت کر رہے ہیں اور رزق احلال کمار رہے ہیں تو ان سے بات چیف کیسے کرتے ہیں آپ بس یہ تھوڑی بہت سمجھ آتے ہیں زیادہ تر نہیں سمجھ آتی لیکن تھوڑی بہت سمجھ آ جاتی ہیں جی جی اشاروں سے بات کرتے ہیں ان کے ساتھ اور سمجھ آ جاتی ہے زیادہ نہیں آتی لیکن تھوڑی بہت سمجھ آ جاتی ہیں جی بہت اچھے لوگ ہیں یہ ان کی باتوں سے پتہ چل جائے بول نہیں سکتے لیکن اشاروں سے لوگوں کو اچھا کرتے ہیں ٹیسٹ ان کا بہترین ہے بہترین ہے جی بلکل کو اشار نہیں ہے جنہیں بہت شکریہ یہ محنت مزوری کر رہے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں جی ٹھٹی کے آگئے ہیں وہ آپ جب سمان لینے آتے ہیں ڈیل ان سے کیسے کرتے ہیں باز ہو جاتی ہے ڈیل آپ کے سامنے انہوں نے دکھا ہوا ہے اچھا میں نہیں ہو دیجئے جی اجازت میرے پاس تلفاظ نہیں ہے کچھ کہنے کے لئے اور ہو سکے تو ضرور ویزرٹ کی جی گا ادھر جی نائن مرکز تہذیب بیکری کے پاس یہ کھڑے ہوتے ہیں اللہ پاک نے ہمیں ساری صلاحیہ تو اس میں نمازہ ہے دیکھنے کی بولنے کی سننے کی تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دیکھیں ان کے پاس دو صلاحیہ تھیں اللہ پاک نے نہیں دی اس کے باوجود یہ اپنا کام چلا رہے ہیں تو اگر اچھا لگے تو شیئر کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ